بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی پانچ راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس ویڈیو میں ہم اکیس میں رات، تئیس میں رات، پچیس میں رات، ستائیس میں رات اور انتیس میں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیلت القدر یعنی شب قدر احادیث کی روشنی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے پس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم ہے اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بد قسمت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلت القدر آتی ہے تو جبرائیل اسلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں جو ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن تو وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے وہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دیا اور وہ پھر آواز بلند کرتے ہوئے نکل آئے اپنی طاقت جلال عزت عالی وقار اور بلند مقام کی قسم میں انہیں ضرور جواب دوں گا پھر فرماتا ہے لوٹ آو میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سکتی سے تیاری کرتے رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں اکیسمی رات پہلی شب قدر کی رات کے نوافل توجہ سے سنیے گا چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں سواب شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تئیسنی شب دوسری شب قدر کے نوافل چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں سواب اس کا یہ ہے کہ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آٹھ رکت چار سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص سلام کے بعد کلمہ تمجید ستر مرتبہ پڑھیں اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں انعامات اس شخص کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پچیسے رات تیسری شب قدر چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص پانچ مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد کلمہ طیبہ سو مرتبہ پڑھیں اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ لا محدود دعاوں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں انعامات اس شخص کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ دو رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد کلمہ شہادت ستر مرتبہ پڑھیں یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ ستائیسویں رات چوتھی شب قدر کی رات بارہ رکت تین سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں انعامات اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ دو رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ سورہ اخلاص ستائیس مرتبہ پڑھیں انعامات اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دے گا انشاءاللہ پھر چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں انعامات اللہ تعالی قبر میں عذاب کو ماف کر دے گا اور موت کے وقت عذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ دو رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یہ نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی مافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سے جائیں دو رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سلام کے بعد سورہ قدر ستائیس مرتبہ پڑھیں سواب اس نماز کو پڑھنے والے کو کسرت سے سواب ملے گا انشاءاللہ چار رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ سورہ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لیلت القدر کے وظائف جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی ستائیسویں شب میں سات مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ماف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی نمبر دو رمضان المبارک کی ستائیسویں رات جو شخص دو رکت نفل پڑھے اور ہر رکت میں سورہ فتحہ سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھے اسے انسان کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا نمبر تین جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی ستائیسویں شب میں سات مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر دو رکت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا انتیسویں رات پانچویں شب قدر کی رات چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورہ فتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے سلام کے بعد سورہ علم نشرح ستر مرتبہ پڑھے انعامات اس کی آخری سانس مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ محترم ناظرین شب قدر کی رات رمضان المبارک کے آخری اشرام کی تاک راتوں میں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس میں یہ عبادت ضرور کیجئے گا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور میری ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین